اسلام پولٹیو ایچ ایس افیشل ٹیم ایئر اچھا سٹوڈنٹس آج ہم بات کر لیتے ہیں ابڈامین پیلویس کی تو ابڈامین پیلویس پہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں انٹیریا ابڈامین الوال والا چپٹر تو آج ہم اس کے نیکس جو چپٹر نام اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ میں سے مثل جو بھی یہاں پہ جس خارج میں بھی ابڈامین پیلویس پڑھائے جا رہے تاکہ وہ ساتھ آپ مارکنگ کر سکیں اور اس کو کور کر سکیں تو سٹوڈنٹس آب میسج جس نے بھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پر نیو ہے تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیتاکہ اگلی آنے والی جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہے تو سٹوڈنٹس آج ہم بات کر لیتے ہیں چپٹر نمبر ایٹین کی بی ڈی سے اس میں ہم بات کرتے ہیں ابڈامین ال کیویٹی تو اس چپٹر کا نام ہے ابڈامین ال کیویٹی اینڈ پیریٹونیم تو آج ہم ہم اس کی بات کر لیتے ہیں اس میں سے ساب سے پہلے ہم دیکھیں کہ کرنا کیا کیا ہوتا کیونکہ بی ڈی بھی آپ نے پوری نہیں پڑھنی ہوتی ساب سے پہلے اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں آپ وہ کریں اس کے بعد باقی جو پورشن بچتا ہے آپ اس کو کیا کریں اس میں میں آپ کو ایم سی کیوز اور ایسی کیوز کی مارکنگ کراؤں گا کہ کیسے اس میں ایم سی کیوز بنتے ہیں اور ایسی کیوز بنتے ہیں تو اس میں سے ساب سے پہلے سٹوڈنٹس جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے آپ نے کرنا ابڈامین کے یہ جو کوارڈرنٹ ہیں نا ان کو آپ نے کر لینا ہے اگر آپ یہاں سے یہ کوارڈرنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کوارڈرنٹ میں کون سا آرگن ہے اور کس کوارڈرنٹ کا کیا نام ہے تو اس طرح سے آپ کو ایک پورا کا پورا ابڈامین کا ایڈیا ہو جائے گا تو اس کو لازم ہی آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیریٹونیم میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیریٹونیم آپ نے لاسٹ جو میں نے آپ کو بھی پچھلے پیج پہ ڈائیگرام دکھائی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہی ڈائیگرام انہوں نے یہاں پہ ٹیبل بنایا ہو ہے تو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے ایم سی کیوز یہاں سے آپ سے پوچھا جاتے ہیں کہ کون سا آرگن کون سے ریجن میں یا قوارڈنٹ میں پائے جاتے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ آپ نے ریڈ کرنا ہے اس کے علاوہ یہ والے تین پوائنٹس آپ نے ریڈ کرنے کے پیریٹنیم کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ پیریٹنیم پیریٹنیم کا پتہ ہونا چاہیے یہ پیریکٹل پیریٹنیم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی نار سپلائے کیا ہے اور اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم نیکسٹ پیج بھی دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ پیج مستش غader اپنی ایک کلینیکل کرنا ہے اس میں سے آپ نے ایکسائیٹیز کا کے کلینیکل ایسائیٹیز کا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے فلویڈ فریف اس کی کلیکشن ہو جاتی ہے فلویڈ کی پیریٹونیل کیویٹی میں تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی کیا ہوتی ہیں تو کازیز میں یہ سارے پوائنٹس اس کے لکھے ہوئے یہ آپ کا کلینیکل ایم سیکیوز میں پوچھا جاتا ہے آپ سے اور وائیو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کو کرنا ہے کہ یہ فلویڈ کہاں پہ ہوتا ہے کونس ریجن میں ہوتا ہے امپلائیکس کے ریجن پہ میڈ ہوئے بیٹوین پیوبک سیمفیسز یہ سارا کے سارا آپ نے دیکھنا ہے اور یہ اس طرح کا ایم سیکیوز آپ کا بنتا ہے کہ انٹیر سپیر ایلک سپائن کے نیر آباؤڈ جاسٹ آباؤڈ یہ سارا کے سارا اس طرح سے آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ اس میں سے آپ نے لیپروسکوپی کو دیکھ لینا ہے لیپروسکوپی کے بعد لیپرو ٹومی کو دیکھ لینا ہے اس کے بعد ابڈامینل پلیسمین ویری امپورٹنٹ کلینیکل تو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے جس طرح سے پلیسمین سکورٹی دیتے ہیں اسی طرح سے ابڈامینل پلیسمین کا مطلب جو ابڈامین کے جو آرگن ہیں اس کو جو آرگن ہیں یا وسراز ہیں ان کو جو ایک سپورٹ دیتا ہے یا ان کو سکورٹی دیتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ گریٹر اومینٹم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا ایسا ہے جو ابڈامینل پلیسمین کا رول پلی کرتے تو وہ کون سا ہے گریٹر اومینٹم اس طرح سے ہم سٹوڈنٹس بات کر لیتے ہیں نیکسٹ پیج سے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے کیا کیا کرنا ساتے سٹوڈنٹس اس میں سے آج ہم اگر بات کریں نیکسٹ پیج میں سے تو یہ اٹاپک آجاتا ہے پیریٹونیل فورڈز کا پیریٹونیل فورڈز کا آپ کو یہاں سے پتہ ہونا چاہیے اس کا آپ نے کنسپٹ بنا لینا ہے کہ اس میں ہوتا ہے کیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فور گٹ میں کیا ہے وینٹل میزو گیسٹیم ہے اس کے کون کون سے لگامیٹس ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ یہاں سے اچھا کر لیتے ہیں تو آپ کو ایمبریو میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اس لئے کوشش کریں کہ یہاں سے کر لیں یا ایمبریو سے کر کے یہاں سے کریں تو پھر بھی کوئی ایسو نہیں ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم بات کر لیتے ہیں اس کے دوسرے دارسل میز اوگیسٹرو اہم اور اس کے کنٹینٹس کی یہ یونسٹری کا وٹشن ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے تو اس کو آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد گریٹر اومینٹم کی بات کر لیتے ہیں گریٹر اومینٹم ویری میپورٹنٹ possibility اس کو آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے اور اس کی اٹائٹمیٹ سب کچھ کرنا ہوتا ہے یہ بہت important university question ہے اس کے علاوہ students ہم بات کر لکھتے ہیں lesser momentum کی تو lesser momentum بھی important topic UHS کا بھی اور other universities کا بھی اس میں سے آپ نے lesser momentum کی definition دیکھنی ہوتی ہے اس میں سے آپ نے یہ definition دیکھنے کے بعد آپ نے attachments دیکھنی ہے اس کی attachments کیسے کیسے ہیں اور اس کے بعد contents دیکھنی ہے contents میں students آپ نے یہ سارے بلکل اس کے names یاد کرنے جیسے یہ لکھے ہوئے ہیں یہ بہت important ہے اور آپ سے پوچھا بھی جاتے ہیں تو اس لئے آپ نے لازمی کرنا ہے یہ آپ کا important university question ہے اس کے بعد students misantery کا topic ہم دیکھ لیتے ہیں misantery کا topic آپ کا بہت important topic ہے misantery کہ اس میں اس کے border کا آپ کو بتانا چاہیے کہ اس کے کتنے border ہیں اور اس میں abdominal اس کے third part of duty نام کے ساتھ کون سی vessels ہوتی ہیں جو enter ہوتی ہیں یہ mcqs ہے آپ کا تو آپ نے اس کو اس ویسے ہی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ بھی پتا ہو آپ کو کہ اس کا border جو ہے نا anterior border attached border کہاں پہ ہے اور extended کہاں تک ہے تو یہ آپ سے duty no general flexure کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور right sacroillic کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ آپ کے mcqs ہیں اس کے بعد vertebrail 2 کا یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے تو اس کو آپ نے لازمی کرنا ہوتا student سے ہر حال میں کرنا ہوتا ہے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو fat کا بھی پتا ہو content سے اس کے بہت important ہے students تو آپ نے اس کے content لازمی کرنے یہ آپ سے اس طرح سے ہی پوچھا جاتے ہیں تو students اگر ہم اس کے next portion کے بات کریں یہ transverse میزو کلون سگمائیڈ میزو کلون یہ ایسا اتنا important نہیں ہے اگر آپ کے بس time ہے تو آپ اس کو just read کلیں ایم سی کیوز point of view otherwise اتنا important نہیں ہے جو ایمپورٹنٹ portion ہے students میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں ایم سی کیوز ایسی کیوز کے point of view سے جو میں آپ کو کہتا ہوں ایم پورٹنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں next portion کی تو وہ بھی اتنا important نہیں ہے students جو اس کا next portion میں important آ جاتا ہے وہ میں آپ کو مار کرا جاتا ہوں تاکہ آپ کو وہ بتاؤ جو آپ سے mostly question بھی آتے ہیں پوچھے بھی جاتے ہیں اس میں سب سے important students epiply for a man epiply for a man کیا ہوتا ہے epiply for a man اس کا تین نام ہے اور کسی بھی نام سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں ویبوں میں بھی پوچھا جاتا ہے mostly اور یہ بہت important topic ہے اس میں سے ایک mcq mask ہوتا ہے پیپر گند ہے تو epiply for a man اور mental for a man اور for a man a winsel یہ تین ایک ہی نام ایک ہی topic ہیں تو اس کی آپ نے سنون سنون نم دیکھ لینے یہاں سے اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے level دیکھ لینے اس کا اور اس کے بعد یہ آپ سے level جو اس کا mcq آپ سے پوچھا جاتا ہے تو اس کو آپ نے لحظ بھی کرنا ہوتا ہے student اس کی boundary بہت important ہے تو آپ ان کو جاتو رٹا لگا لیں اگر آپ anterior boundary کا دیکھیں تو اس کا ایک نیمونک بھی بن سکتا ہے HBP HBP کے نام سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کا نیمونک اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو mcq پوچھا جاتا وہ یہ سپیریئر لکھا ہوتا ہے carded process اس کے بعد اگر ہم بات کریں students اس میں سے lesser سیک ارومنٹل برسہ یہ آپ سے پوچھا جاتے اس کی boundaries آپ کو پتہ ہونی چاہیے کون کون سی boundaries ہیں آپ نے boundaries آپ یاد ہو جاتے ہیں تو وہ کار لیا کریں وہ enough ہیں آپ کے لئے اس کے بعد اگر ہم بات کریں students اس میں اور کیا important ہے تو یہ آپ دیکھ لینا ہے پیریٹون ائٹس کا پتہ ہونا چاہیے سٹینگولیٹڈ انٹرنل ہرنیا کا پتہ ہونا چاہیے کیا ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے تو ان کو آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد سٹینگولیٹس اس میں سے جو important topic ہے اس chapter میں سے اس کی اس کے بعد سٹینگولیٹس یہ انفریکولیٹ compartments جو ہیں یہ آپ نے read کر لینے otherwise important نہیں ہے پیرا کولیٹ گٹرز بہت important ہے ان کو آپ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے اس میں سیم سی کیوز آپ سے پوچھا جاتا ہے اس کے بعد پاؤچ جس پاؤچ ڈگلس کہتے ہیں دفلس کہتے ہیں جس طرح سے بھی آپ پڑھیں آپ کو آنا چاہیے اس کی پرونننسیشن اس کی یہ بہت زیادہ important جس میں ریکٹر پاؤچ آپ سے پوچھا جاتا ہے اس کی بہت زیادہ important ہے تو آپ لازمی کرنا سٹوڈنس یہ بہت important آپ پہ کہیں اس کے بعد ان دونوں پاؤچ کے ریلیٹڈ اس لئے آپ نے ان سب کو اچھے سے کر لینا تاکہ آپ یہاں سے ایم سی کو لازمی پوچھ جاتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنس اگر ہم بات کریں یہ ایک دفعہ پوچھا گیا تھا یہ ایک دفعہ پوچھا گیا ہے تو آپ اس کو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے ادھروائز یہ آپ نے یہ سارے سارے انفریئر دورین ریسی سے یہ سارے کے سارے لکھنے تھے تو آپ نے بھی اس کو کر لینا کیونکہ ایک دفعہ یونہسٹری میں آ چکا ہے تو آپ کو بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر پیٹ ہو تو آپ سے ہو سکے اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے بھی ڈیریویٹر ہیں میں آپ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ایمبریو میں آپ کر لیتے ہیں تو ویلنگ گوڈ ادھروائز یہاں سے کر لیں اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کوشش کیا کریں جتنے بھی سٹوڈنٹس سارے ساری آپ کر لیا کریں اس میں سے ہم سیکیور بنتے ہیں اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس یہ جو ملٹیپل چائز کوششن ہوتے ہیں بیڈی کے اوپر آپ نے لازمی کرنے ہوتے ہیں اور ان کو لازمی کیا کریں تو امید ہے سٹوڈنٹس آپ کو اس چیپٹر کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے ساتھ آپ کو میں دوسرے چیپٹر کی بات کر لیتا ہوں کہ دوسرے چیپٹر میں سے آپ نے کتنا پورشن کرنا تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں سٹوڈنٹس اگر ہم چیپٹر نمبر سیونٹین کی بات کریں تو اس میں سے کوئی چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں دیکھ سکتے ہیں ادر میں آپ کو اس کا موسٹ امپورٹنٹ جو پورشن ہے آپ بتا دیتا ہوں کہ سکروٹم یہ کلینکل لازمی کرنا ہے کیونکہ ہیڈو سیل ہے سیل سارے سارے امپورٹنٹ کلینکل اس کا لازمی کرنا ہے اس کے علاوہ جو آپ نے اس میں سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پیمپین فارم پلیکس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے لاب آنٹ ڈیسینڈ ٹیسٹیز آر کرپٹو سی چورڈیزم یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے اور یہ آج چکا ہے اس لئے آپ نے اس کو لازمی کرنا ہوتا سٹوڈنٹ تو اگر آپ یہاں سے کر لیتے تو آپ یہاں سے کنسپٹ بن جائے گا اگر آپ ایمبریو سے کار سکتے تو وہاں سے بھی کنسپٹ بن جائے گا اور اس میں سے فیسٹ چیزم براب آپ نے کرنی ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ اس چپٹر میں سے آپ نے اتنا ہی کرنا جتنا آپ کو کار لے تاکہ اگلی آنے جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ کو ملتی رہے تھینک یو اللہ حافظ